اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے بابر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں سی ایج ٹی وی دوستو ہمارے سائنس دان آئے دن کوئی نہ کوئی تجربہ کرتے ہی رہتے ہیں آج ہم آپ کو ان کے ایسے ہی ایک تجربے کے بارے میں بتائیں گے جو انہوں نے چاند کی مٹی پر پودے لگا کر کیا ہے تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف دوستو کیا چاند پر پودے اگائے جا سکتے ہیں چاند کی مٹی زمین سے مختلف ہے اس میں پودوں کی نشونما کے لیے وہ اناثر موجود نہیں جو زمین کی مٹی میں ہوتے ہیں دوستو امریکہ کی فلوریڈا یونیورسٹی کے سائنس دانوں نے چاند کی مٹی میں پودے اگانے کا فیصلہ کیا اس تجربے کے لیے انہوں نے وہ مٹی استعمال کی جو ناسا کے خلاباز چاند سے واپسی پر لائے تھے خلاباز انیس سو انتر سے انیس سو بہتر تک چاند سے تین سو بیس کلو مٹی ریت کنگریاں اور چٹانے لائے تھے پودے ایک گرام مٹی میں اگائے گئے کیونکہ مٹی کی مقدار کم تھی چاند کی مٹی میں بیچ صرف دو دن میں ہی پھوٹ پڑے مگر چھ دن بعد ہی یہ مرجانے لگے تاہم یہ اس تحقیق کا پہلا قدم تھا اور حوصلہ افضاء کے چاند کی مٹی میں پودے اگانا ممکن ہے مستقبل میں جدید طریقوں سے اس عمل میں بہتری ممکن ہے یہ تحقیق چاند اور مریخ پر انسانی مشینز کے لیے اہم ہے یہ چاند پر انسان کے طویل مدتی قیام کو ممکن بنانے کی جانب ایک اہم قدم ہے یاد رہے کہ ناسا نے انیس سو بہتر کے بعد پہلی بار دو ہزار پچیس میں انسانوں کو چاند پر اتارنے کا منصوبہ بنا رکھا ہے چاند کی مٹی میں پودے اگانے سے ہمیں یہ سمجھنے میں مدد مل سکتی ہے کہ زمین پر خوراک کی کمی والے علاقوں میں پودوں کی بہتر نشنما کیسے کی جائے اور شاید ہم دوسری دنیا پر زندگی کے بیج پو سکیں امید ہے کہ آپ کو ویڈیو چھ لگی ہوگی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہم آنے والی ویڈیو میں دوبارہ مل سکیں تو نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے اللہ حافظ